اعوی باللہ من الشیطان نظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُ وَكَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيَّ قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَةٌ قَالَ آیَتُكَ إِلَّا تُقَلِّمَنَّا سَسَلَا سَلَيَّانِ النُسَوِيَّ سور مریم کی آیت نمبر نو اور دس دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی حضرت زکریہ علیہ السلام نے آخری عمر میں بڑاپے میں جا کر رب کائنات سے دعا مانگی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور قیامت تک انسانوں کو ہی بتایا کہ بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ کے رکھے رب بڑا کریم ہے وہ اپنے بندوں پہ کرم نوازی فرماتا ہے اور اس کی کرم کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ علاقل شہین قدیر ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے بس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہیں بیٹا دیا جائے گا اور اس بیٹے کا نام بھی بتایا کہ سون کا نام یحیہ ہوگا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ کیا اسی بیوی سے ہوگا جبکہ یہ بڑاپے کو پہنچ چکی ہے یا مجھے نئی شادی کرنی پڑے گی تو میرے ہاں کیسے اولاد ہوگا کہ میری بیوی بانج ہو چکی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی سے ہوگا عرض کی یا اللہ وہ کیسے انسان بڑا تجیب کرتا ہے کہ یا اللہ بڑاپے کی عمر ہے ان کی بھی میری بھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا کہ مجھے آسان ہے کہ میں نے اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ نہ تھا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب تمہیں عدم سے وجود عطا کیا تم کچھ نہ تھے تو کچھ نہ ہونے سے ہونے میں بدلا تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں اولاد عطا کر دے جب کوئی بندہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے تو اسے ایک بندہ سمجھانے والا ہو تو کہے یار باقی باتیں تو چھوڑ تو اپنے آپ میں گھر و فکر کر لے سر سے لے کر پہنٹ آتا تو کیا تھا اور ہے کیا تیری حیثیت کیا ہے چلتے جلتے انسان کے آنکھ میں تنکہ پڑ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے سارے جسم میں دار کی کیا حیثیت ہے وہ درد کرنی شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین جس نے تندرستو توانا انسان کو پیدا فرمایا اسے عقل و شہور اطاف فرمایا اسے صحت و تندرستی اطاف فرمائی اور پھر یہ رب کائنات پہ اطراز کرے یہ رب کائنات کا انکار کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو بتا کے قیامت تک تمام انسانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ میں ہی گھوڑ کر لے کہ تجھے اللہ نے نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل فرمایا ہے تو وہ اللہ ہر بات میں قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو عرض کی یا اللہ وہ کیسے ہوگا فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ كَبْلُ وَلَمْتَكُشْئِيَا تمہیں اس سے پہلے میں نے بنایا تم کچھ نہ تھے تو وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو یقین کامل ہو گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ عرض کی یا اللہ میری بیوی کو حمل رہ جائے حمل ٹھہر جائے اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دے تاکہ میں اور تیرا شکر ادا کروں اور اتبینانِ قلبی کے ساتھ تیری طرح متوجہ ہو سکوں تو عرض کی قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا عرض کی ہے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے تو اللہ نے فرمایا آیت قَالَ آیتُكَا اللَّهَ تُقَلِّمَ النَّاسَ صَلَا سَلَيَّا لِلِسَوِيَّا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تُو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا یعنی جب حمل ٹھہر جائے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ تین دن اور تین داتیں لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گنگے ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی گنگے نہیں ہوتے گنگا ہونا عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے اپنے نبیوں کو پاک پیدا فرماتا ہے اس لئے ساتھ فرمایا سلاسہ لیال سویہ باوجود اس کے کہ آپ تین دن داتیں اچھے بلے رہیں گے یعنی آپ اللہ کی تصویح کرنا چاہیں گے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیں گے اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو آپ جو زبان چلے گے لیکن آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے یہ نشانی ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بڑا پی کی حالت میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا بندہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو رب سے تعلق جوڑ کے رکھے رب کائنات اسے ضرور عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں اکمول و مندور فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین